یہ پکیٹٹی چوگ ہے جی پکیٹٹی کا جی چوگ ہے بڑا مشہور چوگ ہے یہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ جو ہے یہ جو چڑک سامنے یہ تیسرے کھول چکر پہ چلی جاتی ہے اور یہ بھنش روڈ کا آخری کورنر ہے یہاں پہ اور یہ سامنے جو ہے یہ پکیٹٹی بزار ہے یہ سامنے پکیٹٹی کا بزار نظر آرہا ہے اس وقت تو جو گانے باندھوں گے رات کا ٹائم ہو گیا یارہ بھائی ہیں اور یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے چائے اور یہ پراثہ باندھ رہا ہے اور ہم پراثہ کھائیں گے ابھی چائے کے ساتھ اور یہ چائے تیار ہو رہی ہے یہ خان صاحب نے نیا ارسپرنٹ کھول رہا ہے پکیٹٹی چوگ میں اگر آپ آئیں تو یہاں پہ ہے یہ چلی 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 ہے لوگ بٹھے ہوئے کافی بہت زمردست ہے اور یہ اپنے یہ عبنے یہ اور بھی دوست آیا ہے یہاں پہ خان صاحب آئے ہیں خان صاحب کو شرم آرہا ہے خان صاحب کو شرم آرہا ہے خان صاحب پتے نہیں کیا کہہ رہے ہیں خان صاحب کو کیا ہوا ہے خان صاحب چلے گئے جناب یہ بیٹھے ہوئے ہیں جی پارٹی بیٹھی ماشاءاللہ زبردست تو شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ مندور صاحب ہیں جی اور ترک صاحب بھی ہیں ساخت نید آئی ہوئی انہیں لیکن جو چائے پینے آئے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بزوردستی ہے یہ پان صاحب ہے ساخت یہ ہے تیکہ سٹال ہے ان کا ٹھیک ہے اور یہ پان صاحب ہے یہ ہے جناب کھوٹا وٹر ٹھیک ہے آپ ہی آئے ہیں آگے انجوائے کریں یہاں پر چائے پیئے ہیں یہ سوگ ہے پکٹی کھٹی کا ملکل مہن سوگ ٹھیک ہے یہ مہن سوگ ہے جی تو آپ آئے آگے انجوائے کریں تینکیو اللہ حافظ